اسلامی کوئیس کے معاصل ناظرین عبداللہ شاہ غازی کے موریدین اور کراچی کے مقامی لوگوں میں ایک روایت نسل تر نسل چلی آ رہی ہے ان کے مورید اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ بزرگ کے تحفظ میں ہونے کی وجہ سے اس شہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اللہ کے ولی بندے عبداللہ شاہ غازی کے کراچی آمد سے پہلے کراچی بہت توفانوں کی عزت میں رہتا تھا اور ان کے دعاوں کی توفیل سے یہ شہر کراچی آج تک سمندری توفان اور ہر قسم کی سمندری بلاؤں سے بچا ہوا ہے کراچی میں شدید توفان کی کئی پیشکویاں ہوئیں مگر کوئی توفان ساحل سے ٹکرانے سے پہلے ہی مر گیا کسی نے اپنا رخ تبدیل کر لیا کسی کی شدت کراچی سے ٹکرانے سے پہلے اتنی کم ہو گئی کہ کراچی محفوظ ہی رہا ناظرین سال 760 میں کراچی میں آ کر آباد ہونے والے عرب بزرگ کو آج لوگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے نام سے جانتے ہیں جنہوں نے سمندر کو اشارہ کر کے کہا تھا کہ بس وہیں رک جاؤ اور جس ساحل پر یہ واقعہ پیش آیا آج وہاں پر پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی آباد ہے عبداللہ شاہ غازی کے دعاوں سے یہ توفان ٹھہر جاتے ہیں پندرہ سو سال کی قدیم تاریخ کا تو علم نہیں لیکن گزشتہ دو صدی کے معلوم ریکارڈز بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس صدی میں کتنے ہی خطرناک سمندری توفانوں کا رخ کراچی کی طرف ہوا لیکن اچانک یہ توفان اپنا رستہ بدل کر نکل گئے غزشتہ صدی میں کراچی کے ساحل پر بہت سے توفانوں نے حملہ کیا مائی انیس سو نو، جون انیس سو سات، جولائی انیس سو چوالیس، جون انیس سو چونسٹھ، دسمبر انیس سو پینسٹھ، مائی انیس سو پچاسی، نومبر انیس سو ترانوے، جون انیس سو اٹھانوے، مائی انیس سو ننانوے، مائی دو ہزار ایک، اکتوبر دو ہزار چار، جون دو ہزار سات، نومبر دو ہزار نو، جون دو ہزار دس، نومبر دو ہزار دس، اکتوبر دو ہزار پندرہ اور جون دو ہزار تائیس یہ وہ مہینے ہیں جب کراچی کی جانب خطرناک سمندری توفانوں جیسے سائنسی زبان میں سائیکلون کہا جاتا ہے کہ آنے کی پیش کوئی ہوئی مگر بعد میں کوئی توفان ساحل سے ٹکرانے سے پہلے ہی مر گیا کسی نے اپنا رخ تبدیل کیا اور تھٹا ولوچستان یا گجرات کے ساحلوں سے جا ٹکرائیا کسی کی شدت کراچی سے ٹکرانے سے پہلے اتنی کم ہو گئی کہ کراچی محفوظ ہی رہا خزشتہ صدی کے ریکارڈ کے مطابق کراچی کے قریب سمندر میں بننے والا کوئی بھی سمندری توفان یا سائیکلون کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرائیا ہے اگر کچھ نقصان ہوا بھی ہے تو وہ سائیکلون کے تھم جانے سے پیدا ہونے والے آفٹر ایفیکٹس توفانی ہواوں اور بارشوں سے ہوا ناظرین کسی زمانے کا وہ مقام جو اجار ہوا کرتا تھا وہاں عبداللہ شاہ گازی کا مزار تعمیر کیا گیا آج اس مقام پر بین الاقوامی شہرت کا حامل شہر کراچی بسا ہوا ہے کراچی کے ساحلی علاقے کلفٹن میں عبداللہ شاہ گازی کا مزار ہے ایک سو اکی آون ہجری سے آج تک آپ کے مزار مقدس پر لوگ جوک در جوک حاضری دیتے ہیں اور حضرت عبداللہ شاہ گازی کا عرش مبارک ہر سال ماہِ ذلحج کی بیس اکیس بائس تاریخ کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے آپ کے خدمات دینیہ کے پیش نظر اہل سندھ اور دنیا بھر سے لوگ اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے آپ کے مزار اکدس پر حاضر ہو کر شاندار حدیعہ تبریق پیش کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اگر اس ویڈیو میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو وہ معاف فرمائے اور ہمیں دینی علم سیکھنے اور پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار شروع کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا بھی ہرگز مت بھولیں شکریہ